السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو مکینکو کی جانب سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آزل ہوئے ہیں امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سپار پلگ کے اوپر ہے سپار پلگ کو ملٹی میٹر کے ساتھ کس طرح چیک کرنے ہے کہ معلوم ہو سکے کہ اس کی لائف ختم ہوگی ہے اس کے اندر ریزسٹنس ہے اگر ختم ہوگی ہے تو آج ہم نے مختلف قسم پر سپار پلگ رکھے ہیں یہ ایک بالکل نہیں ہوئے تو سب سے اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سپار پلگ کی ریزسٹنس کیا ہے اور اس کی کتنی ہونی چاہیے وہ جو ہے نا ایکسیپٹیبل ہے تو وہ جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے آپ کو کم سے کم جو ہے نا وہ اس کی تین سو تین سو اومز سے لے کے پانچ ہزار اومز تک اس کے اندر کی رینج آتی ہے تو یہ ایکسیپٹیبل ہے اگر اس سے کم آتی ہے تب بھی اس کی ریزسٹنس ختم ہوگی ہے یہ ایسے زیادہ آگیا تو پھر بھی ریزسٹنس ختم ہوگی ہے اور ایک دوسری بات اگر سپار پلگ کے ریزسٹنس کم ہو مطلب تین سو سے کم ہو یا پانچ ہزار سے زیادہ ہو چاس ہزار ہو پانچ لاکھ ہو لیکن یہ سپار پھر بھی کرے گا لیکن وہ مکمل کام اپنا نہیں کرے گا جس کی وجہ سے گاڑی میں سفائر کرے گی فل ایوریج میں پرابلم آئے گی تو اس وجہ سے اس کا جو ہے نا ملٹی میٹر سے چیک کرنا ضروری ہے تو شروع کرتے ہیں جی آج کا جو ہمارا ایمین ٹوپک ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ کے ملٹی میٹر کو جو ہے وہاں آپ ہوم کے اوپر سیٹ کریں ہوم کے اوپر سیٹ کر لیں تو اس پہ پوزیٹیو نیگٹیو کوئی بھی نہیں ہے آپ اس کو جو ہے نا کچھے والی ٹپ کے ساتھ لگائیں اور یہ سنٹر میں جو ٹپ ہے یہ گراؤنڈ یہ اوپر گراؤنڈ ہے اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہونے چاہے یہ جو سنٹر والی ٹپ ہے اس کے ساتھ جو ہے نا سرے کو لگانا یہ جو اوپر گراؤنڈ والی ٹپ ہے اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو تو شروع تو اس کی ریڈنگ آ رہی ہے چار ہزار انتالیس سو تیریمہ تو یہ ابھی ٹھیک ہے اپنی ایوریج کی اوپر ایکسائٹیبل ہے اگلے چیک کرتے ہیں یہ تین ہزار ساتھ سو آ رہی ہے تین ہزار سار سو تو یہ بھی ایکسائپٹیبل ہے یہ دیکھیں اس کی جو ریڈیسٹرس ہے وہ بلکل ایکسو ہے تو آپ کو میں نے کہا کہ پانچ سو سے کم ہو تو وہ ایکسائپٹیبل نہیں ہے دیکھیں ایک آ رہی ہے تو یہ ایکسائپٹیبل ہے اس کے اندر ریڈیسٹرس ختم ہو چکی ہے اب یہ چیک کرتے ہیں اس کی کیا ریڈیسٹرس آ رہی ہے جی تو اس کی ریڈیسٹرس دیکھیں پانچ آ رہی ہے مطلب پانچ ہزار سے اوپر آ رہی ہے تو یہ بھی ایکسائپٹیبل نہیں ہے کام تو کرے گا سپارک بھی دے گا سب کچھ لیکن اس کی وجہ سے آپ گھڑی میں مصفیر آ گیا یہ نیو سپار پلگ ہے تو نیو سپار پلگ کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں جو نیو سپار پلگ ہوتا ہے اس کی جو ریڈیسٹرس ہوتی ہے وہ تین سو سے لے پانچ سو سے لے کے تین ہزار تک ہوتی ہے تو یہ آپ جب بھی لگائیں گے تو اس کی ریڈیسٹرس تین سازار سے کام ہوگی کہ یہ بیلکل نیو ہے تھوڑے عرصے بعد اس کی ریڈیسٹرس بڑھ جائے گی یہ دیکھیں اس کی ریڈیسٹرس آ رہی ہے ٹو پائنٹ زیرو دو آزار تو جو نیو سپار پلگ ہوتا ہے اس کی ریڈیسٹرس جو ہوتی ہے وہ تقریباً ہوتی ہے تین سو سے لے کے پین ازار تک یہ بیسٹ ہوتی ہے اب ان کی گراؤنڈ چیک کرتے ہیں گراؤنڈ کے لیے آپ اس کو کینویڈی بھی لے آئیں اس کو اب جو ہے کہ اب ہم نے ان کی ریڈیسٹرس تو چیک کر لیا اب امام ان کی گراؤنڈ چیک کرتے ہیں گراؤنڈ چیک کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک رکھنے اور یہ جو آگے پین ہے یہ گراؤنڈ ہے اس کے اوپر ٹیچ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈیجیٹل میٹر کو کینویڈی پہ سیٹ کریں کینویڈی پہ سیٹ کریں یہ دیکھیں آواز آ رہی ہے اس کا مطلب اس کی گراؤنڈ اوکی ہے اس طرح دوسروں کو بھی چیک کر لیں اس کے بھی گراؤنڈ سے ہی ہے اس کی گراؤنڈ بھی ٹھیک ہے یہ آواز نہیں ہے اس کی گراؤنڈ خراب ہو چکی ہے اس کی گراؤنڈ چیک کرتے ہیں پہلے ہم نے گراؤنڈ چیک کر لیا ہم نے گراؤنڈ چیک کر لیا ہم نے تو اس طرح آپ ملٹی میٹر کی مدد سے اپنے سپال پلک کی گراؤنڈ کی گراؤنڈ کی ایوریج کو چیک کر سکتے ہیں کہ وہ ایکسیپٹیبل ہے کے نہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل آٹو مکینے کردو کو لائک کریں سپرائب کریں شیئر کریں اور اپنی کیکتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں اللہ حافظ